اسلام علیکم and welcome back to my channel دوستو ہم keyword research کی اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہماری یہ پانچویں ویڈیو ہے keyword research کی اوپر جو کہ tool کے حوالے سے ہوگی اس ویڈیو کے اندر ہم جس tool کا ذکر کریں گے وہ ہے sumrash.com یہ بہت ہی بہترین tool ہے اور وہ بھی free میں آپ اس سے keyword research کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا account بنا لینا ہے اور یہاں پہ ایسا dashboard آپ کے پاس آئے گا جیسے ہی آپ اس کے homepage کی اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے keyword research کی یہ tab ہے اس کے اندر آپ نے keyword overview کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو day میں کچھ limit ملتی ہے اس limit میں رہتے ہوئے آپ نے keyword research کرنا ہے میں نے یہاں پہ اپنا country select کیا ہے جو کہ پکر پاکستان اور یہاں پہ main آپ نے keyword enter کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو look what you will get inside اس میں آپ کو بڑی بہتری ان چیزیں دکھاتا ہے یہ ایک تو search volume دکھائے گا کہ یہ اس کا monthly average جو search volume ہے monthly کتنی اس کی searches ہو رہی ہیں google کے اندر اور پھر keyword difficulty دکھائے گا کہ یہ keyword جو بھی آپ نے find کی ہے اس کی keyword difficulty کیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ keyword difficulty کیا ہے اب keyword difficulty کا ایک score ہوتا ہے جو کہ one two hundred کے درمیان ہوتا ہے آپ کو کسی بھی keyword کی اوپر ملتا ہے جیسے کہ ایک پرسنٹ سے لے کے سو پرسنٹ تک آپ کو وہ score دیتا ہے کہ کسی بھی keyword کی پر جو بھی آپ لکھ کے search کریں گے مثلا میں یہاں پہ کوئی چیز search کرتا ہوں تو جو بھی چیز آئے گی تو اس طرح آپ کے پاس ایک dashboard open ہوگا جیسے آپ searching پر click کریں گے تو keyword difficulty بتاتا ہے کہ کسی keyword کی اوپر رینک کرنا کتنا مشکل ہے اب ظاہر ہے جو بڑے keywords ہوتے ہیں جیسے کہ long tail keywords ان پر keyword difficulty کام ہوتی ہے جو main keywords ہوتے ہیں جیسے کہ short tail keywords ہوتے ہیں ان پر difficulty زیادہ ہوتی ہے کیونکہ RAD اس پر millions میں ایک تو searches ہوتی ہیں اور دوسری باجئے ہے کہ وہاں پر کافی بڑے بڑے pluggers ہوتے ہیں جو اس کی پر content بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں بقاعدہ ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں اور وہ بہترین اس کے اوپر کام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں back links بنائے ہوتے ہیں وہ بھی quality back links تو as a beginner ہمیں short tail keywords کے اوپر کام کام کرنا چاہیے long tail keywords کے اوپر کام کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شروع میں traffic لینے کے لیے ایسی چیزوں کی طرف جانا ہوگا بعد میں آپ کو ایستہ ایستہ جیسے آپ ایسی ہو کہ expert ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں بعد میں traffic جب بڑی ہوتی ہے آپ کے پاس زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے پھر آپ کو دوسرے جو keywords ہیں وہاں پہ بھی traffic آنا شروع ہو جاتی ہے تو keyword difficulty کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی keyword کو آپ سرچ کرتے ہیں تو اس کا keyword کا جتنا بھی score ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی پر hard ہے کام کرنا یا مشکل نہیں ہے اور اگر آپ کا کام ہوتا ہے مطلب ایک سے لے کے دس کے درمیان تو سمجھیں کہ بہت ہی کام keyword difficulty اس کی پر آپ content بنا کے rank ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر searching volume کتنا ہے اب یہ نہ ہو کہ آپ جس keyword کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کا search volume یا تقریباً سو ہو یا اسی پچاس ہو تو وہ کوئی خاص اس کے اوپر آپ کو results نہیں ملیں گے آپ کوشش کریں دو سو سے اوپر اوپر چلیں ڈھائی سو تین سو سے کام نہ ہو search volume منتھلی جس بھی keyword کے اوپر چیک کریں اور google trend کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ اس کی searches کیسی ہیں evergreen وہ keyword ہے یا پھر بس seasonal ہے کہ کبھی کبھی اس کے اوپر searching ہوتی ہے تو آپ نے keyword search کرتے ہوئے ان چیزوں کا بہت خیار رکھنا ہے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے global volume بھی دیکھنا ہے کہ اس میں united states میں کتنا اس کا volume اس keyword کے اوپر پھر دوسرے یا آپ کے countries آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کے اندر بھی اس کا keyword volume دکھائے گا ساتھ میں چھوٹا سا ایک آپ کو box ملے گا جس میں trend بھی دکھائے گا اور سب سے بہترین چیز آپ کو search intent کے بارے میں بتائے گا اب search intent کیا ہے اب جو بھی اپنے keyword search کرنا ہے اس کی intent ہوگی کیا وہ commercial keyword ہے مطلب وہ کوئی advertisement کا حوالے سے keyword آپ دے رہے ہیں transactional ہے کہ مطلب کوئی چیز sell کرنی ہے یا buy کرنی ہے ایسا keyword کا intent ہے یا پھر informational ہے informational میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ information لینے کے لیے keyword search کرتا ہے جیسے what how how to اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ مطلب informational keywords ہوتے ہیں کیونکہ ایسے keywords لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کہ کسی چیز کے بارے میں یا کسی keyword کے بارے میں search کر رہے ہوتے ہیں صرف جاننا چاہتے ہیں اور buy والا جو ہے اس کی پاس کیا ہوگا buy جو مطلب commercial یا پھر transactional ہوگا transactional میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کو چیز کرنے کے لیے چاہتا ہے مثلاً best camera in Pakistan best laptop best mobile ہو گیا اس کے علاوہ affordable ہو گیا reasonable ہو گیا یا پھر low budget ہو گیا اس طرح کے جو keywords ہوتے ہیں یہ commercial یا transactional ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کسی بندے کی searching کی intent ہے یہ جو اس کی نیت ہے وہ خریدنے کی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے keywords لینے ہیں اس کی intent کا بھی آپ کو پتہ ہوگی جو بھی لوگ اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں مطلب جاننا چاہتے ہیں information لینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی خریدنا چاہتا ہے یا پھر وہ commercial ہے کہ مطلب کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ نے sale purchase کرنی ہے ٹھیک ہے cast پر click بھی دکھاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک add کے اوپر click کرنے سے کتنی cast پڑے گی آپ کو سی پی سی اس کی اتنی پڑے گی اور وہاں پہ دکھائے گا کہ اس کی اوپر already adds کتنے چال رہے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا یہ surf کا بھی ہے اس کے اندر آپ کے surf کے features جو ملیں گے اس keyword کے اوپر یہ بھی آپ کو چیز دیکھنے کو ملتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کوئی بھی اپنا keyword جیسے کہ SEO میں لکھتا ہوں تو آپ کو یہ دکھائے گا کہ پاکستان کے اندر اس کا search volume کیا ہے اور keyword difficulty بتائے گا global volume بتائے گا intent بتائے گا trend بتائے گا یہ سیم وہی چیز ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہاں پہ magic شروع ہوتا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا منتلی جو search volume ہے وہ تقریبا بائیس آزار searches ہیں اس کی اور keyword difficulty کے بہت ہی مشکل ہے اس keyword کے پر کام کرنا یہاں پہ آپ کے چھوٹا سا graph جس کے اندر وہ دکھا رہا ہے کہ اس keyword کو rank کرنا بہت مشکل ہے اس کی reason جی ہے کہ جی آل پریڈی اس پی لنگ بیلڈنگ اچھا گام ہوا ہے کونٹینٹ کی پروموشن کے لیے بہت ایفرٹس کی گئے ہیں اس کے علاوہ on page SEO بھی تگڑے کا قسم کا ہوا ہے چھوٹا موٹا on page بھی نہیں ہوا global اس کا جو search volume ہے وہ تقریباً ایک ملین تک جاتا ہے نو لاکھ اکتیس آزار تک اس میں جو زیادہ search volume آپ کو USA میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو منتلی اور global search volume دکھا رہا ہے اگر کوئی SEO لکھ کر search کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بارے میں information لینا چاہتا ہے trend بھی تقریباً برابر ہے کبھی کام کبھی زیادہ لیکن یہ average ہے جو کہ ایک اچھا ہے evergreen keyword ہے یہاں پہ آپ کو اس کی cast پر کلک بتا رہا ہے کم از کم آپ کو 0.07 ڈالر وہ لگیں گے اس پہ bidding کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ideas بھی دکھا رہا ہے اب یہ چیز ہے جس کی میں بات کر رہا تھا keyword difficulty کا آپ کو graph دکھا رہا ہے اب جس کی اوپر 90 ہے سمجھے وہ 90% ہے کسی بھی keyword کی اوپر rank کرنا اور یہاں پہ آپ کو نیچے کچھ اور بھی figures نظر آ رہے ہوں گے 60% ہے 83% ہے ان کے ساتھ icons بھی کہ یہ red جو ہے وہ بہت زیادہ high ہے اس کی keyword difficulty یہاں پہ آپ کو questions نظر آ رہے ہیں جیسے کہ what is SEO SEO کیا ہے یہ question type کے جو آپ کی keywords ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں what is SEO in digital marketing اور ساتھ ہی اس کی difficulty اور search volume دکھا رہا ہے اور related keywords بھی ہیں SEO website ہے اور ساتھ میں آپ ان چیزوں کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں نیچے آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ تمام keywords کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہیں تقریباً 55,000 آپ کو ideas ملتے ہیں صرف اس SEO کے keywords کی اوپر جو کہ keyword کی ایک variation ہے یہاں پہ آپ کو 5136 keywords ملتے ہیں اس کے پر آپ click کر کے تو اس طرح کی مزید keywords کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو content بنانے میں helpful صاحب ہوتا ہوں اور آپ کو اچھا خاصا یہاں سے keyword کا جو ہے data مل سکتے ہیں پھر اس طرح اس طرح کی جو related اس سے ملتے جلتے keywords ہیں ان کا آپ کو idea دے رہا ہے اگر آپ view wall پہ کریں گے تو آپ کو تمام keywords ملیں گے جن کے اوپر آپ keywords کو لے سکتے ہیں اور اپنا کام start کر سکتے ہیں میں یہاں سے keywords لیتا ہوں اور اس کے اوپر مجھے اچھا خاصا جو ہے margin ملتا ہے کہ آپ کس طرح سے keyword difficulty کو کم کر کے اس پر کام کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بقاعدہ result بھی دکھاؤں گا کہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو impressions بھی آئیں گے clicks بھی آئیں گے لیکن سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کو keyword research اچھا سے آنی چاہیے آپ keyword جو ڈھونٹ رہے ہیں وہ ایسے ہوں جن کے اوپر آپ کام کریں تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو clicks بھی ملیں continuously آپ نے کام کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ کچھ دن کام کریں اور پھر چھوڑ دیں very easy zero سے لے کے 14% keyword difficulty ہوگی تو سمجھیں کہ اس کے اوپر easy یہ کام کرنا آپ ان keywords کو لیں start میں بلکل beginning کے طور پر آپ کو very easy جو keyword difficulty والے keywords ہیں ان کو نکالنا ہے پھر easy بھی ہے مطلب 15% سے 30% تک بھی easy ہے اس پر اتنا کام کریں گے تو مشکل نہیں ہوگا آپ easily content بنا کے rank ہو سکتے ہیں یہاں پھر ہم very easy کے اوپر کلک کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ والے keywords ملیں جن کے اوپر keyword difficulty کام ہیں اور جو ہے نا اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پھر دیکھیں والیم بھی select کر سکتے ہیں آپ کو منتلی کتنا والیم چاہئے ایسے keywords ان کا والیم ایک ساو سے ایک ساو سے ایک ساو میں اس کو کلک کرتا ہوں 11 سے لے کے ایک ساو کے درمیہ وہ آپ کو دکھائے گا اب یہ دیکھیں اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر آپ کام کریں گے تو بہت کم آپ کو searches ملیں گی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے keywords دیکھنے ہیں جہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً ایک ساو سے ایک ہزار کے درمیان جن کا search والیم ہو اسیو انٹرنشپ ان لاہور اب اس پہ دو سو ساٹھ searches ہیں پھر لاہور کے اندر اس کی جو searches ہو رہی ہیں وہ تقریباً دو سو ساٹھ ہیں keyword difficulty بھی اچھی ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں دو سو دس والی اسیو سیلری in پاکستان یہ بھی ایک اچھا keyword اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اسی طرح آپ نے main keyword لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ اپنی keyword overview کے اندر اور وہاں پہ آپ نے لکھ کر search کرنا ہے جو بھی آپ کا main keyword ہے real estate ہے یا digital marketing ہے جو بھی آپ کی intent ہے جو بھی آپ کا topic ہے ویب سائٹ کا گوگل کا یوٹیوب کا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور آپ کو وہ ideas بھی ملیں گے اور keyword difficulty کے حساب سے آپ کو چیزیں ملیں گی اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ free trial دے رہے ہیں اگر آپ اس میں چاہیں تو ایک اچھا خاصا keyword search کر سکتے ہیں جو کہ بہت easy اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ free میں keyword research کرنے چاہتے ہیں وہ بھی اچھی خاصی تو یہ آپ کے لئے best tool ہے اس میں نہ تو آپ کو زیادہ پیسے دے کر کسی کو tool لینا پڑتا ہے بلکہ free میں آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے دن آکے اس پر research کرنی ہوتی ہے ایک main keyword لکھیں اس سے اتنا data نکال لیں جس پہ آپ ایک keyword یا دو keyword نکال لیں daily ان کے اوپر blogs لکھیں اور کام start کریں start میں لوگ keyword difficulty والے keywords find کریں تاکہ آپ کی جو بھی نیڈ ہے وہ پوری ہو سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے summary tool کی مدد سے keyword research کرنا سکھی اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو explore کریں گے تو آپ کو اور بھی چیزیں ملے گی phrase match ہے exact match ہے خاص کر کے یہ ان لوگوں کے لئے جو اسی ایم کر رہے ہیں search engine marketing کر رہے ہیں ان کے لئے زیادہ ضروری ہے جو ایڈ جس چلاتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس کے اندر ہم مزید keyword research اور SEO سے related ویڈیوز بنائیں گے اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں free میں آپ in depth SEO کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کیجئے ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ